چنائی کا وہ کلہ جس کی ٹوٹ گئی تھی دیوار پچھلے میچ میں انگلینڈ کے ہاتھ تو اب وہ ریسٹور ہو گئی ہے ایک بار پھر انڈیا کا کلہ کھڑا ہو گیا ہے اور چنائی کا مارکہ انڈیا نے سرکر لیا ہے جیت گئی انڈیا کی تیم تیم انڈیا نے تین سو پلس رن کی بڑتری سے یہ میچ جیتا ہے اوٹسٹینڈنگ پرفارمنس بائی تیم انڈیا بہت سارے پلیئرز ہیں جن کی پرفارمنس اس گیم میں شائن کری ہے کونسی وہ پلیئر پر بات کریں گے پاتشاہت کے ساتھ جڑے رہے ہیں میں آپ کا سلمان خان ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں چینل کو ضرور ملتے تھوڑے دیر میں آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے انڈیا کے اس گیم کی جو ابھی انگلینڈ کے ساتھ ختم ہوئے تھوڑے دے پہلے انڈیا نے زبردست طریقے سے وہ میچ جیت لیا ہے کتنے رن سے جیتا ہے انڈیا تین سو سترہ رن سے پہاڑ جیسا ٹوٹل جو کھڑا کر دیا تھا انگلینڈ کے سامن جو انگلینڈ کی بیٹنگ کی ایک بھی نہ چلی ہائیہ سکور اس میں پوری رنگ کا ون سکسٹی فور رہا ون تھرٹی فور ون سکسٹی فور جس میں مہین علی کی کچھ ٹوٹلی سی تیز بیٹنگ شامل تھی ورنہ شاہد وہاں تک بھی نہ پہنچ سکتے فرحال اگر میں کسی کا نام لوں نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی وہ ہے رویندر آشون آشون نے کردہ لی تباہی اس میچ میں بچا دیا شور نہ صرف اپنی گیند بازی کا بلکہ بلے بازی کا بھی سنچری مار گئے ایک سو چھے کی شاندار ہونے لنگ کھیلی ایسی پچھ اس کو بڑی دفکل پچھ کہا جالا تھا اس پہ آشون نے وہ کام کردہ دکھایا جو بڑے بڑے بلے باز نہیں کر سکے فات اگر پرفارمنس کی شروع کرو انڈیا کی جیت کی جو کام روہد دے ہٹ مین شرما نے شروع گیا تھا پہلی لنگ سے اجن کا ریحانے کی ففٹی روہد کی ایک سو ایک سٹھ زبردہ شہ تک اس کے بعد ریحانے کی ہاف سنچری اس کے بعد پند کی ہاف سنچری اس کے بعد اگر آپ مزید چلتے ہیں اکشر پٹیل کی آؤٹسٹائنڈنگ ڈیبیو پہ بولنگ پرفارمنس اس کے بعد آپ کس پلیئر کا نام میں لوں اور کس کا نال لوں ہروں ٹیم پرفارمنس انڈیا کی کولی کی ہاف سنچری ہروں ٹیم پرفارمنس حظر آئی ہے پہلی لنگ سے لے کے دوسری لنگ کا اگر آپ لے جائیں بات کو تو انڈیا has completely dominated this game انگلنڈ تو لگی نہیں رہی تھی وہ انگلنڈ جو پہلے میچ میں عالی میچ جیت کے بیٹھی ہوئی تھی اور ون زیرو کی برتری تھی اب انڈیا is so close to the world test championship ایک میچ دور ہے انڈیا to win to get define the place into the world championship لیکن دو میچ ان کو بڑی crucially کھیلنے پڑیں گے انڈیا will definitely go for the win اب جس طرح کے آپ نظر آ رہے ہیں کہ ہر match میں results آ رہے ہیں جب سے world test championship شروع ہے جو کہ میں آئی سی سی کے بہت اچھا step ہے start world test championship تو اس کے بعد یہی لگ رہا ہے کہ اب ہر تیم ہر match کو کچھ کارامت بنائے گی they'll try to go for a win بہت دوسری لنگ کے heroes کی تو میں بات ہی کر چکھوں Ashwin کی جو batting میں عالی performance دکھائی اس کے بعد balling میں اگر آتے ہیں اکشار پردیل کی طرف جیسے میں جا رہا تھا پانچ victory انہوں نے حاصل کری ہیں کریئر کی پہلی in his debut game which was extremely outstanding from him five for sixty کی ان کی performance رہی ہے ٹھیکی جی اور وہ بن گئے ہیں ایڈیا کے i believe چھٹے یا ساتھوے baller to take that ان کے علاوہ اگر میں کچھ نام اگر یہاں پہ لوں جو spinner five for sixty four ویو کمار پاکستان کے against Delhi ملنے چکے ہیں ڈلیب دوشی نے آسٹریلیا کے against پانچ victory نے لی تھی ڈرندہ ہیروانی نے wicket لی تھی 87-88 میں بلکہ وہ تو 14 wickets لے گئے تھے جو کے recorder آئے ایک زمانے میں انڈیا کا most by a debuted in a test match امیت مشرا نے 2008 اور 9 میں اور اس کے بعد six for forty seven Ashwin نے لی تھی 2011 میں اور 12 میں against westerns in Delhi جب انہوں نے اپنے debut کیا تک کہ I can't believe کہ 9-10 سال ہو گئے Ashwin کو کھیلتے ہوئے اور اب اکشر پٹیل نے ان کو fall کیا اور 5-4-41 کی شاندار performance دکھا کے Chennai میں انگلینڈ کے against 2221 میں وہ اٹھا لیے انڈیا کی یہ مقام میں چوتھی سب سے بڑی test win ہے in terms of run سب سے بڑی obviously 337 against South Africa in Delhi جو کہ آج سے 4-5 سال پہ achieve کی گئی تھی لیکن ابھی انڈیا بہت اچھی position میں ہے to wrap up this series ان کو چاہیے کہ they should go for the kill in the next match اس پر مزید بات کریں گے اس پر مزید بات کریں گے لیکن ہنگ واپس آتے ہیں انگلینڈ کی کیا چیزیں بری گئیں انگلینڈ کی batting completely fail وہ پچھ جو سڑک کی طرح نظر آئی تھی جب انڈیا بیٹلنگ کر رہی تھی وہ ایک دم سے پہاڑ بن گئی کارٹو کا انگلینڈ کے لئے جس پر وہ چڑھی نہیں پائے اور جب چڑھنے لگے تو ان کے پاؤں زخمی ہو گئے اور کوئی خاطر خواہ performance root and company کی طرف سے نظر نہیں آئی اس match میں which is quite strange considering کے پہلے test match میں اسی pitch پہ اور اسی ground پہ انہوں نے dominate کیا تھا چنائی کے king چنائی کے راجہ روی چندرہ آشون جو کہ چھا گئے اور تباہ کر گئے انگلینڈ کو اپنی شاندار گیند بازی اور بلے بازی سے ان کی جتنی داری فیجائے کام ہے نہ صرف انہوں نے اس match میں آٹھ وکٹے لیا ہے بلکہ ایک سو چھے کی شاندار باری کھیل کے اپنا نام ریکارڈ بکس میں ہمیشہ کے لئے رقم کر دیا ہے آئیس آئیس تو وہ ہی کوالڈاؤنڈر کی طرح ابھار رہے ہیں انڈیا کی بیٹنگ جس طرح میں انڈیا کی منٹل سرنٹ کی ہمیشہ تعلیف کرتا ہوں وہ پھر سے نظر آئی ہے کس طرح انہوں نے ایک گیپ بری طرح ہارنے کے بعد کس طرح کمپلیٹ ٹرن آراؤنڈ دکھایا ہے اور اپنے آپ کو سیریز میں پھر سے اوپر کر لیا that is very exciting to see for any cricket fan can't out there regardless of where you're from اور یہ میں ہمشتلا کہوں گا کہ جب تکندیا چھا کھیلتے رہے گی ہم انڈیا کو کمر کرتے رہیں گے اور انڈیا is a fabulous team to watch جس طرح وہ کھےلتے ہیں جس طرح وہ منٹل سرنجھ دکھاتے ہیں جس طرح وہ کمبیگ کرتے ہیں from the jaws of defeat from the jaws obscurity واپس آتے ہیں بڑی تیم بن کے اوپرتے ہیں there's a lot to be you know desired ہر ٹیم ان سے کچھ نہ کوئی سیکھ سکتی ہے اور اگر وہ ایک سٹیپ دور ہے from the World Test Championship against New Zealand World Test Championship Final against New Zealand اس میں ان کی mental strength کو ضرور ترہ جاتا ہے بہران یہ تھی چھوٹی سی بات بادشاہت میں آج انڈیا کے گیم کے اوپر انڈیا has done it again and they are now 1-1 in the series دیکھا جائے گا تیسری اور چوتھے match میں کیا کہانی بنتی ہے there's still a lot to play for in the series لیکن momentum has shifted completely towards انڈیا and انڈیا has finally found a combination in رویندر آشمن and اکشار پٹیل which they should stick to اکشار پٹیل پہلے match میں lucky رہے تھے جو زیادہ فائدہ اٹھا نہیں پائے برے بولر نہیں ہیں لیکن وہ conditions کا use نہیں کر پائے اکشار پٹیل نے ان کو کر کے دکھایا کہ کیسے condition use ہوتی ہے بہت دیکھا جائے گا کہ تیسری match میں کیا ہوتا ہے اس کی جانکاری کے لئے آپ بادشاہ دیکھتے رہی ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ہم آپ کو اس طرح کی amazing updates لات کے دیتے رہیں گے once again congratulations to team india or commiserations to england and there's still lots to play for دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے باچھا دیکھتے رہے ایک بار پھر آپ کا ہو سلمان خان حاضر ہوں گے اگلے match میں lock situation بطا کسی بات بدین بطا کسی بات بطا کسی بات سلامت شروع